السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ ومنوالہ اما بعد محترم حضرات و خواتین آئیے جانتے ہیں کہ روزہ کی نیت کا طریقہ کیا ہے روزہ رکھنے والا کس طرح سے روزہ کی نیت کرے کیونکہ یہ بات گزر چکی ہے کہ کسی بھی عبادت کے لیے نیت ضروری ہے بغیر نیت کے کوئی بھی عبادت صحیح نہیں ہوتی روزہ بھی ایک عبادت ہے لہٰذا اس کے لیے بھی نیت ضروری ہے نیت کے بغیر روزہ صحیح نہیں ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ نیت کا طریقہ کیا ہے چاہے روزہ ہو نماز ہو یا کوئی بھی عبادت ہو اس کی نیت کا طریقہ کیا ہے چونکہ عبادت کی نیت کی جاتی ہے نیت کا تعلق عبادت سے ہے لہٰذا اس کا طریقہ بھی شریعت میں کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے اور جو طریقہ ثابت ہو اسی طریقے سے نیت کرنا ضروری ہوگا اور جو طریقہ شریعت سے ثابت نہیں نیت کرنے کا اس طریقے سے نیت کرنا یہ جائز و درست نہیں ہوگا تو چاہے روزہ ہو یا کوئی بھی عبادت ہو اس کی نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس عبادت کا کرنے والا اس عبادت کے لیے دل سے ارادہ کرے اور عظم کرے کہ میں یہ عبادت کروں گا جیسے کہ روزہ رکھنے والا دل میں یہ ارادہ بنائے اور عظم کرے کہ کل صبح کا میں روزہ رکھوں گا یہ ہے نیت کرنے کا طریقہ نیت ارادہ اور عظم کو کہتے ہیں دل کا جو ارادہ ہوتا ہے دل سے جو انسان عظم کرتا ہے کسی کام کے کرنے کا اس کو کہتے ہیں نیت نیت کی جگہ دل ہے نیت دل سے ہوتی ہے نیت دل سے کی جاتی ہے نیت منس ارادہ عظم اور اس کا تعلق دل سے ہے بہت سارے لوگ نماز ہو یا روزہ ہو نیت زبان سے کرتے ہیں الفاظ میں ادا کرتے ہیں جیسے کہ روزے کے لیے اس طرح سے نیت کرتے ہیں کہ بے سومی غدن نویتو من شہر رمضان کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کے کل کے روزہ رکھنے کا میں نیت کرتا ہوں یا میں نے نیت کی ہے اس طرح سے زبان سے نیت کرنا الفاظ میں نیت کہنا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے یہ عمل مشروع نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ضرورت ہے ٹھیک ہے ظاہر سے بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام روزہ رکھا کرتے تھے فرض روزہ بھی رکھتے تھے نفلی روزہ بھی رکھتے تھے اور ظاہر سے بات ہے کہ وہ نیت بھی کرتے تھے لیکن نیت کرنے کا ان کا طریقہ کیا تھا زبان سے نیت کرنا الفاظ میں نیت کہنا ان سے ثابت نہیں ہے کہیں بھی یہ بات نقل نہیں کی گئی ہے آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنے حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کہیں اس طرح کی روایت نہیں ہے خاصہی روایت ہو یا ضعیف روایت ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام زبان سے نیت کیے ہوں یا الفاظ میں نیت کہیں ہوں کہیں سے بھی یہ منقول یا ثابت نہیں ہے اگر زبان سے نیت کرنا ہی مسنون ہوتا یا یہ جائز اور درست ہوتا تو ظاہر سے بات ہے شریعت میں اس کا بیان ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بھی زبان سے نیت کرتے الفاظ میں نیت کہتے اور جب ایسا کرتے تو وہ منقول ہوتا وہ حدیث کی کتابوں میں بیان کیا جاتا لیکن کہیں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لہذا معلوم یہ ہوا کہ زبان سے نیت کرنا یہ شرعی عمل نہیں ہے اور اس سے مسلمان کو بچنا چاہیے کیوں اس لیے کہ جو عمل جس کو دین سمجھ کے کیا جائے عجر اور ثواب پانے کے لئے کیا جائے عبادت سمجھ کیا جائے اس کا ثابت ہونا ضروری ہے یا روزہ زبان سے اس کی نیت کرنا یہ کتاب سنت ثابت نہیں ہے اس لیے اہل علم نے اس عمل کو بدعت قرار دیا ہے اس لیے کہ یہ دین میں ایک نئی چیز کی ایجاد ہے دین میں ایک طرح کا اضافہ ہے اس لیے کہ زبان سے نیت کرنا الفاظ میں نیت کہنا یہ کتاب سنت سے ثابت نہیں نبی اور صحاب اکرام کے عمل سے ثابت نہیں اور نہ ہی نبی نے اس کا حکم دیا ہے نہ ہی قرآن میں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے یعنی زبان سے نیت کرنے کا الفاظ میں نیت کہنے کا لہذا یہ عمل بدعت قرار پائے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ سلم کا فرمان ہے جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا کوئی حکم نہیں ہماری ہدایت اور رہنمائی نہیں ہماری طرف سے اجازت نہیں تو وہ عمل مردود ہے قابل قبول نہیں ہوگا تو چونکہ زبان سے نیت کرنے یا الفاظ میں نیت کہنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ کی کوئی ہدایت نہیں ہے اور کوئی حکم یا کوئی اجازت آپ کی طرف سے نہیں ہے لہذا زبان سے نیت کرنے کا عمل مردود ہوگا نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ ہر خطبے میں یہ ضرور فرمایے کرتے تھے کہ خیر الہدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثات سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سب سے بتر بات سب سے بری بات دین میں نئی چیزوں کا ایجاد کرنا ہے تو نبی کا طریقہ کسی بھی عبادت کی نیت کرنے میں زبان سے یا الفاظ میں کہنے کا نہیں ہے لہذا وہ طریقہ صحیح نہیں مانا جائے گا اور چونکہ وہ ثابت نہیں ہیں تو دین میں ایک نئی چیز دین میں ایک اضافہ دین میں ایک نئی چیز کا ایجاد کرنا مانا جائے گا جو کہ بری بات ہے سب سے بری بات ایک بات تو یہ ہوئی کہ شریعت سے ثابت نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ زبان سے نیت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آخر کس مقصد سے انسان زبان سے اللہ اللہ کے لئے عبادت کرتا ہے کسی انسان کو تو بتانا مقصود نہیں ہے کہ میں کل صبح روزہ رکھوں گا میں نماز کروں گا نیت تو اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا پانے کے لئے اللہ کے لئے کی جاتی ہے نیت تو زبان سے اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت کیا نیت زبان سے کرنے والا الفاظ میں کہنے والا اللہ کو بتانا چاہ رہا ہے اللہ کو خبر دینا چاہ رہا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا میں نماز پڑھوں گا اللہ تو جانتا ہے اللہ تو ہمارے دل کی باتوں کو ہمارے سینے میں جو بھید ہے راز ہے سب کو جانتا جو نیت کرتے ہیں جو دل میں پیدا ہوتی ہے نیت تو ہم سے پہلے اللہ جانتا ہے اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے تو اللہ کو زبان سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے سورہ خجرات میں جب کچھ لوگوں نے دیہاتی لوگوں نے زبان سے یہ کہا اپنے بارے میں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اپنی نیت اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو اللہ نے رد کیا ان کے اوپر ایک تو یہ کہا کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے ہو یہ کہ کہ تم اسلام میں داخل ہوئے ہو اسلام کا کرمہ پڑھ لئے ہو لیکن ایمان ابھی تمہارے دل میں راسق ہونا باقی ہے اور دوسرا یہ کہا اللہ رب العالمين نے کہ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمِ کہ کیا تم اللہ کو اپنی دینداری کے بارے میں بتا رہے ہو کیا اللہ نہیں جانتا ہے کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو اپنی دین کے بارے میں اپنی دینداری کے بارے میں اپنی نیت ارادہ اللہ کو بتا رہے ہو اللہ تو جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں سب کو جانتا ہے اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ زبان سے یہ الفاظ میں نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارے دل کی بات کو ہماری نیت ہمارے ارادے کو جس کا تعلق دل سے ہے وہ خوبی جانتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ کہ نیت عربی زبان کا لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے تو عربی زبان میں اس کا معنی کیا ہے جس کو بھی عربی آتی ہے وہ جانتا ہے کہ دل سے ارادہ کرنا دل سے کسی چیز کا عظم کرنا اس کو کہتے ہیں نیت نیت کی جگہ دل ہے تو شرعی اعتبار سے بھی زبان سے نیت کرنا یہ ثابت نہیں ہے لغوی اعتبار سے جو عربی زبان و عدب ہے اس لحاظ سے بھی زبان سے نیت کرنا یہ نیت کے معنی میں داخل نہیں ہے اور عقلی اعتبار سے بھی ہم سوچیں کہ نیت کو زبان سے کہنے کی عرفاظ میں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالی تو ہماری نیت کو اور ہمارے اراد کو بخور بھی جانتا ہے لہذا ہم کسی اور کو بتاتے دل میں بات آتی ہے پہلے دل میں وہ ارادہ بنتا ہے ہمارے دل میں جو خیال گزرتا ہے اللہ تعالی اس سے بھی واقف ہے تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ زبان سے نیت نہیں کرنا چاہیے الفاظ میں نیت نہیں کہنا چاہیے اور یہ دعا جو لوگوں میں بہت مشہور ہے یہ دعا یا حدیث کی کسی کتاب میں یہ موجود نہیں ہے اور کسی بھی سنت سے صحیح و ضعیف یہ روایت موجود نہیں ہے اسے لوگوں نے اپنی طرف سے بنا دیا ہے اور لوگوں کو سکھا دیا ہے لہذا اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے روزہ ایک عظیم شان عبادت ہے اور یہ نبی کریم کی سنت اور طریقے کے مطابق ادا ہونا چاہیے اور زبان سے نیت کرنا الفاظ میں نیت کہنا یہ نبی صلی اللہ کی سنت سے ثابت نہیں ہے لہذا اس سے بچنا چاہیے نبی کریم سے محبت کا اور آپ کی پیروی کا تقاضی یہ ہے کہ عبادات میں خاص طور سے اور اسی طریقے پر عبادت کو انجام دینا چاہیے اور جو ثابت نہیں ہے جتنا ثابت نہیں ہے جو طریقہ ثابت نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے اسی میں ہمارے لئے بھلائی ہے اور یہی ہم سے مطلوب ہے ہمیں نہ کوئی کمی کرنی ہے اور نہ ہمیں کوئی زیادتی کرنی ہے دونوں سے جس طرح سے کم کرنا منع ہے اسی طرح سے زیادہ کرنا بھی شریعت میں منع ہے امید ہے یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی دعا ہے اللہ رب العالمین سے ہم تمام مسلمانوں کو ہر عبادت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی توفیق بخشے ہم ضرور نیت کریں کسی بھی عبادت کے لیے روزہ رکھنے کی بھی نیت ہم ضرور کریں کہ اس کے بغیر کوئی عبادت صحیح نہیں ہوتی نیت کے بغیر روزہ بھی صحیح نہیں ہوگا لیکن یاد رکھیں دل سے کریں دل سے ارادہ دل سے عزم کرنا اسی کا نیت ہے زبان سے نیت الفاظ میں نہیں کرنی ہے نہیں کہنی ہے حضا معند واللہ عالم السواب